سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی دوفانِ باد و بارہ بھی غزہ کے مکینوں کے لیے مشکلے لائے ہیں اسرائیلی کاروائی میں یہاں لگ بگ 20 ہزار گھر بلکل تباہ ہو گئے ہیں اور 80 ہزار کو نقصان پہنچا ہے اور اب تک صرف چند گھروں کی تعمیر ہی ہو سکی ہے میں عبدالکریم ابو احمد سے ملنے آئی ہوں ہمیں امید تھی کہ وہ بہت جلد ہمارے گھر تعمیر کر دیں گے لیکن تین مہینے گزرنے کے باوجود کچھ نہیں ہوا ہم بہت مایوس ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرائے کے پیسے دیں گے انہوں نے ہمیں کانکریٹ نہیں دیا تعمیر کا سازو سامان نہیں دیا کچھ نہیں ہوا لیکن گزشتہ چند دنوں میں کچھ کے لیے انتظار ختم ہوا ہے اقوام متحدہ کے ذریعے ہونے والے ایک معایدے کی وجہ سے کام شروع ہو سکا ہے اس تعمیراتی کمپنی میں پیشرفت کے کچھ اشارے مل رہے ہیں یہ لوگ اپنے نام کی تصدیق کرانے کے انتظار میں ہیں کمپیوٹر ڈیٹا بیس پر ان کے نام کی تصدیق ہونے کے بعد انہیں سیمنٹ دیا جائے گا اسرائیل اس بات کی زمانت چاہتا ہے کہ شدت پسند یہ سازو سامان دوبارہ سرنگے بنانے کے لیے استعمال نہ کر سکیں اس لیے اس کمپنی کو خصوصی سیکیورٹی کلیرنس دی گئی ہے لوگوں کو دیے جانے والے سیمنٹ کو نگرانی میں رکھا جائے گا تاکہ وہ شدت پسندوں کے حدھے نہ چڑھیں لیکن اس کی وجہ سے کام کی رفتار انتہائی سست روی کا شکار ہے مینجر کا کہنا ہے کہ تعمیر نو اپنے شجول سے کئی برس پیچھے ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر نظام ایسے ہی چلتا رہا تو ہمیں غزہ کی تعمیر کے لیے ایک دہائی چاہیے اقوام متحدہ کے اہلکار تعمیر نو میں تاخیر کا الزام فلسطینی سیاست پر بھی لگا رہے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو غزہ کا سخت محاصرہ ختم کرنا ہوگا یہ میکنزم ایک اہم خدم ہے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جن خاندانوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں وہ اپنے گھر تعمیر کر سکیں اگر غزہ میں امن اور سلامتی چاہیے تو پھر محاصرے کو ختم کرنا پڑے گا لیکن فی الحال غزہ کے گہرے سیاسی مسائل کا آرزی حل ہی تلاش کیا جا رہا ہے اور غزہ کے ہزاروں باسیوں کے لیے اپنے گھروں کو جانے کے لیے انتظار اور غیر یقینی مستقبل کے علاوہ کچھ نہیں ہے